کبھی کبھی میرے مند میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر دنیا میں رنگ نہ ہوتے تو دنیا کیسی ہوتی کیا دنیا دنیا ہوتی کیا دنیا خوبصورت ہوتی شاید چیزوں کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا جب سب چیزیں سفید اور کالے میں بٹی ہوتی پر کیا دنیا خوبصورت ہوتی اس اندکار کے سمیں میں اپنے آپ کو جیویت رکھنا اپنے آسپاس کے رنگوں کو سمجھنا اور ساتھ ساتھ اپنے اندر کے رنگوں کو بھیویکت کرنا بہت ضروری ہے تو پرستط ہے دون سکول ہندی ڈرماتک سسائٹی کی طرف سے آپ سبھی کے لئے ایک چھوٹا سا توفہ رنگ تو بارش ختم ہونے کے باہد اپنے چل پہا کیا ہے نا صاحب اپن تو پیدا ہی نساتر ہوا تھا اپن کا باپ اپن کو لومڑو کر کے بلاتا بلتا رات میں میرا آنکھ ہیسا چمکتا ہے رات میں کیا ہے نا صاحب گاڑی والا لوگ سراب پی کے گاڑی چلاتا ہے نا تو سڑک پہ چلنا تھوڑا ڈینجر ہو جاتا ہے اب ان کی عادت ہے سڑک کے کنارے چلنا یا بیچ میں جہاں وہ سترنچ کا کھیل بنا ہوتا ہے نا صاحب اسا وہ کالا سفید کالا سفید اب ان کو صرف کالے پہ چلنے کا تھا سفید پہ رکھو مطلب آؤٹ اور گنتی کرتا تھا اس سے ٹائم نکل جاتا ایسا ہی اپن کالے سے کالے پہ پہ رکھ کر چل رہا تھا وہ بیچ میں سڑک آ گیا اور اپنا کالا ختم پر اپنے کو ہارنے کا نہیں تھا ہارنے کا نہیں تھا اپنے کو آؤٹ نہیں ہونا تھا بھگوان نے بچپن سے مجھے ایسا جادو دیا جب میں ایسا چور لگا کے سوچتا ہے نا تو مجھے وہ دکھنے لگتا تو چھڑک پہ کالا سفید بشنے لگا اور اپنے کالے پہ چلنے لگا پتہ نہیں کہاں سے آیا سر کو میں اس کو بولا ہٹ جائے وہ نہیں ہٹھا جو اس کو پہلے پیار سے سمجھایا ساپ پھر پھر میرا جانور جاگا وہ میرے کو ایسے دیکھ رہا تھا کہ مجھے جانتا ہی نہیں ہے وہ میرے کالے پہ تھا گنسی پارٹی کا لگایا ہوتا تو الگ بات تھی یہ تو اپن کا بنایا ہوا تھا ادھر سے ادھر سے من سے اور اس کو پتہ ہی نہیں میں کہاں ہوں میں بولا بھائی دیکھ میں سندھی دلوائی ہے اس کو سمجھ نہیں میں اس کو دھکا دیا وہ گرہ اور گرہ بھی تو میرے کالے میرے راستے ابھی میں ابھی میں ادھر کھڑا تو نہیں رہے گا نا سائب اوپر سے وہ پی اے لیا تھا ادھر ہی سو گیا ابھی میرے سمجھ نہیں میرا دماغ سٹکنے لگا ساپ ادھر پاس میں پتھر پڑا تھا اٹھایا اور تھاٹ مارا ابھی سر وہ مر کے بھی نہیں ہٹا میں سوچا کیا کریں ابھی ادھر آ گیا ہوں سال کمپلینٹ کریں اور ہر بار کی طرح یہاں بھی ہمارا کوئی ذکر نہیں بھارت ایک جندانتر ہے ایک ایسا جندانتر جو صرف بنگال تک ہی سیمت ہے کیونکہ 1958 سے تو ہمارے ہاں آپسپا لگا ہوا ہے جی نہیں مجھے کشمیر سمجھنے کی بھول مت کیجئے گا خیر ہمارا اتیاز کن کتابوں میں لکھا ہے وہاں سامنے بھار آتی ہے تو پورا دیش ممبئی کی بارشوں کی بات کرتا ہے آپ کو ستنتر دیوست تو سکون سے بیتا ہوگا مانیپر میں تو بلاسٹ ہوئے تھے خیر وہ چھوڑیے یہ تو روز مررا کی چیزیں ہیں آپ بس مجھے اتنا بتا دیجئے کیا آخر میں ہوں کون ایک چینی تیبتی یا نیپالی کیونکہ بھارتی ہے تو میں ہوں نہیں وہ بھاگ رہا تھا کسی سے اپنے آپ سے پرستتھیوں سے کہنا تھوڑا مشکل ہے وہ بھاگ رہا تھا اور بھاگ رہا تھا اور بھاگ رہا تھا لڑکھڑانا بھی سوا بھاوت تھا اور گرنا بھی سوا بھاوت تھا پر اس کے لئے لڑکھڑانے سے زیادہ گرنے سے زیادہ ضروری سنبھلنا تھا واپس کھڑے ہونا تھا وہ بھاگ رہا تھا کسی سے اپنے آپ سے پرستتھیوں سے کہنا تھوڑا مشکل تھا کہنا تھوڑا مشکل ہے پر وہ بھاگ رہا تھا بابا اس کو اکثر ایک کہانی سنایا کرتے تھے کسی ایسے وقتی کے بارے میں جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا پر اپنے جذبے سے اس نے سب کچھ واپس حاصل کریا اور وہ باری اس کی تھی کئی آنکھوں کو غلط ثابت کرنا تھا کہ یہ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ کون ہے اور اپنی اس پہچان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کا یہ سپنا اسے رکنے نہیں دے رہا تھا وہ بھاگ رہا تھا کسی سے اپنے آپ سے اس سپنے سے کہنا تھوڑا مشکل ہے وہ بھاگ رہا تھا اور بھاگ رہا تھا تو سو بھاگ ایک سی بات ہے کہ گرنا بھی تھا چوٹ کا لگنا بھی سو بھاگ تھا پر اس چوٹ سے زیادہ ضروری اس کے لئے اس گھاپ کا بھرنا تھا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ گرنا بھی اچھا ہے حیثیت کا پتہ چلتا ہے بڑھتے ہیں جب ہاتھ اٹھانے کو اپنوں کا پتہ چلتا ہے جنہیں غصہ آتا ہے بلک سچے ہوتے ہیں میں نے جھوٹوں کو اکثر مسکراتے دیکھا ہے اور وہ مانتا تھا کہ گرنا ٹھیک ہے گرنا ضروری ہے اصلیت کا پتہ چلتا ہے دنیا کو ایک نئے چشمے سے ہم دیکھ پاتے ہیں پر وہ کیوں بھاگ رہا تھا یہ جاننا شاید ضروری نہیں ہے ضروری یہ ہے کہ وہ گر کر کھڑے ہونا سیکھ گیا اور آج اگر ہم سب بھی یہ مانگیں کہ ہم گر گئے ہیں ہم لڑکھڑا چکے ہیں تو شاید سنبھلنا ملکے ہیں کیونکہ وہ بھاگ رہا تھا کسی سے اپنے آپ سے پرستیوں سے کہنا تھوڑا مشکل ہے وہ بھاگ رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ گرنا بھی اچھا ہے گرنا ضروری ہے بنا مانگے کوئی کچھ نہ دیتا کیوں بھائی جنگل میں لکڑی ہم کٹیں پھل ہم بٹو رے اور پھائیدہ 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 سال مالک لے جائے اگر ہم کام نہ کریں تو یہ پٹیل پٹیل کچھ نہ کر سکت ہے کیوں بھائی راکھوبہ کا کہت ہے راکھوبہ کا کہت ہے کام کرو پر مالک سے مجدوری بھی تو مانگو اور اس کاغت سے اس کاغت سے ایک بات تو ثابت ہو چکی ہے بنا مانگے کوئی کچھ نہ دیتا ارے کاغت کو دے گا بنا جوکھیں مٹھائیں کبھی کچھ نہ ملتا ارے کاغت کو ملے گا اب اب ہمیں ایک دن بیٹنا پڑا ہمیں دو دن بیٹنا پڑا تین دن بیٹنا پڑا ہم بیٹھیں گے ہم بیٹھیں گے بھائیا اکدم چپ بیٹھیں گے پورا گاؤ دیکھے گا سب دیکھیں گے سب دیکھیں گے دیکھو کیا ہے ہمارا جوش میں ہمیشہ سے ایک بڑا آدمی بننا چاہتا تھا میں جانتا تھا ایک دن آئے گا جب لوگ مجھے جاننے لگیں گے اور وہ دن ان لوگوں کیلئے ایک سابق ہوگا جو میری شمطہ پر بھروسہ نہیں کرتے تھے مانا کہ میں تھوڑا آلسی ضرور تھا لیکن گیر ذمہ دار کبھی بھی نہیں تھا مجھے پتا تھا کہ میری محنت ایک دن ضرور رنگ لائے گی بارش کا گرج کر برسنے والا پانی اور تیز ہوا کب تک ایک پودھے کو تکلیف دیں گی ایک دن تو وہ پودھا پیڑ بن کر نکلے گا ہی کبھی ایسا بھی دور آتا تھا جب میں پھوٹ پھوٹ کر روتا تھا ایسا لگتا تھا مانو سب کچھ ختم ہو گیا ہو جو سپنے میں نے دیکھیں وہ تو دور دور تک دکھائی بھی نہیں دیتے تھے پر ہر اندھیری رات کے بعد ایک نیا سویر آتا ہے اسی طرح میرے اندر سے ایک آواز آتی تھی ایک احساس آتا تھا کہ نہیں تم کبھی ہار نہیں سکتے تم بس لڑنے کے لئے پیدا ہوئے ہو نتیجہ کچھ بھی ہو لیکن تم آخر تک لڑو گے بس یہی میری کامیابی کا راز ہے اج آخہ وارشانو کتوں کبراں وچوں بول تے اج کتابِ عشق دا کوئی اگلا ورکا فول ایک روئی سی تی پنجاب دی تُو لکھ لکھ مارے وین اج لکھا آتیاں روندیاں تے نوارشانو کہیں وے درد مندہ دیاں دردیاں وے درد مندہ دیاں دردیاں اٹھ تک اپنا پنجاب اج بے لے لاشاں بچھیاں تے لہو دی پری چناب کسے نے پنجا پانیاں وچ دتی زہ للا کسی نے پنجا پانیاں وچ دتی زہ للا تے انا پانیاں ترتنو دتا پانی لا اِس زرکے زمین دے لولو فٹیا زیر گھٹ گھٹ چڑیاں لالیاں فٹ فٹ چڑیاں کہر اج آخاں وارشانو کتھوں کبران وچوں بول تے اج کتابِ عشق دا کوئی اگلا ورکا فول جتھے وجدی سی فوک پیار دی جتھے وجدی سی فوک پیار دی ویو ونجلی گئی گواچ رانجے دے سب وی رج پل گئو دی جاچ ترتی تے لاؤ وسیا ترتی تے لاؤ وسیا ترتی تے لاؤ وسیا کبران پائیاں چون پریت دیا شہزادیاں اج وچ مزارا رو اج سب بے قیدو بند گئے اج سب بے قیدو بند گئے حسن عشق دے چور اج کتھوں لائیے لب کے وارش شائے کھور اج آخا وارش شانوں تُو ہے کبران وچوں بول تے اج کتابِ عشق دا کوئی اگلا ور کا فول تے اج کتابِ عشق دا کوئی اگلا ور کا فول موسیقی موسیقی